جے ماتدی جے شریرام کال بھی اس کا کیا بگاڑے جو بھگتو مہا کالی کا میں رام بھئیہ بغجی جلک گاجی واد اتر پردیس سے اوم نمہو کالی کپالا دہی دہی سواہا میرے دوستو منتر کس طرح کام کرتے ہیں کیسے شکتی جو ہے جاگریت ہوتی ہے کیسے ہم اس کا انبھاک کر سکتے ہیں میرے دوستو جب ہم کسی بھی شکتی کا آہوان کرتے ہیں دھیان کرتے ہیں ابھی کچھ لوگ ماں لوگ کوئی منتروں نے لے لیا اور کافی سمیہ سے پریاس کر رہے ہیں شکتی کا اب وہ شکتی کسی بھی جس بھی بھگوان کے آپ آدین ہیں جس کی آپ سادھنا کر رہے ہیں تو جادہ تر 99% ان کا منتر کام نہیں کرتا کیوں اس کے کئی کارن ہوتے ہیں میرے دوستو سب سے پہلے اگر آپ کو سادھنا کرنے جا رہے ہیں کسی بھی گی بھی چاہے وہ مہاکالی کی ہو بہرو بابا کی ہو بھلا کی کی ہو میرا بابا کی ہو اے ٹو جڈ چاہے وہ کوئی سا بھی دیکھتا ہو کیونکہ میرے دوستو جب ہم کوئی منتر یا دھیان لگاتے ہیں تو ہمارا من اتنا چنچل ہوتا ہے کہ ہم اس کو کنٹرول میں نہیں کر پاتے آپ دھیان لگا کے بیٹھے ہیں بھگوان کا منتر جاپ کرنے اور دماغ کے اندر ویپار کی چنٹا گھر کی چنٹا گھر فرینڈ کی چنٹا پڑوسن کی چنٹا مطلب کوئی نہ کوئی ہمارا من جب ماللو اگر کوئی آپ ساتھ نہ کر رہے ہیں آپ کا من ہی نہیں لگے گا اس منتر میں جب آپ کا من ہی نہیں لگے گا میرے دوستو کبھی کبھی کیا ہوتا پہلے ریڈیو ہوتے تھے پرانے جمانے میں اگر ہم کو کوئی گانا پسند آ رہا ہے اور اس کا جو وہ سیٹنگ کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم کے بار گھوماتے ہیں کبھی لگتا ہے کبھی نہیں لگتا ہے کبھی لگتا ہے کبھی نہیں لگتا ہے پرانے وہ ہوتے تھے نا ریڈیو دھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے جب ایک دم ہمارا چینل صحیح جگہ سیٹ بیٹھتا تھا یہی منتر کا حساب ہوتا ہے میرے دوستو ہم منتر کس طرح کام کرتا ہے اور کیسے آپ شکتی کا انبھو کر سکتے ہیں میرے دوستو سادنا ہمیشہ ایک آنت میں کرنی چاہیے جب آپ کی گھڑی کی آواز آپ کے کانوں تک آنے لگے ٹک ٹک اس طرح سنائی دن لگے جب کوئی منتر کا آپ کو جاب کرنا چاہیے کیونکہ من بڑا چنچل ہے میرے دوستو من لوبی من لالچی من چنچل میں چور من کے متے نہ چلیو من پل پل میں من پل پل میں اور تو میرے دوستو جو من کے اوپر کنٹرول کر لیتا نا وہ اس کو شکتیوں کا انبھو ہونے لگتا ہے جب ہم کوئی دھیان لگا رہے ہیں تو آپ کا دھیان ایک دم اس ٹک اس منتر پہ اس شکتی پہ اس کی مورت پر بلکل دھیان ہونا چاہیے آپ کا من کہیں نہیں بڑکنا چاہیے جب جا کے وہ کہیں آپ کا منتر کام کرنا اور شکتی کا آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا مگر یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے میرے دوستو بینہ گروہ کے آپ بلکل بھی ایسا کوئی پریاس نہ کریں جب تک آپ کا گروہ آپ کے ساتھ نہ ہو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی شکتی کے لیے کوئی پوجہ پاٹ کرتے ہیں دھیان لگاتے ہیں منتر کرتے ہیں یا کوئی شکتی حاصل کرتے ہیں تو نگیٹیو انرجیاں بھی وار کرتی ہیں تو ان سے بچاپ کے لیے گروہ کی آوش شکتہ ہوتی ہے اور جیسا گروہ ہوگا ویسی ہی آپ کا راستہ ہوگا تو میرے دوستو پلیس آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کہ کس طرح منتر کام کرتے ہیں آپ مجھے سمپرک بھی کر سکتے ہیں میرا موائل نمبر ہے پچاسی ستہائیس تیش ستیش چھالیس اور یہ ہے میرا ورسپ نمبر بھی ہے تو ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیس کمینٹ میں جرور بتائیں کہ کس طرح منتر کام کرتے ہیں شکریہ